شیدر مشاعرہ گنگا جمنی تہذیب کی آخری یادگار جنابِ گلزار دہلوی صاحب سیڈیو صاحب رزوان بھائی فخر الدین کمیٹی کے تمام ذمہ داران شورائے کرام شاعرات اور اس تہذیبی پنڈال میں تشریف رکھنے والے تمام معزز سامعین میری جبینِ عقیدہ سلام کہتی ہے قبول ہو کی محبت سلام کہتی ہے گلزار صاحب گفتگو کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ پہاڑوں سے کوئی آفشار زمین پر آ رہا ہے لگ رہا تھا کہ چادنی بول رہی لگ رہا تھا کہ پھولوں نے گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھ لیا لگ رہا تھا کہ سناٹوں میں کوئی نہ کوئی آواز آ رہی ہے گلزار صاحب کے سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اردو کے بہت بڑے عدیب نقات جنابِ رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مغلیہ تہذیب نے ہندو مسلم اتحاد کے نام پر تین عظیم چیزیں اس ملک کو دی ہیں وہ ہے اردو، تاج محل اور غالب لیکن یہ سب چیزیں پرانی ہو گئیں ہمارے ماضی کی امانت ہیں لیکن ان کے ساتھ اس دور میں آزادی کے باسٹھ تیسٹھ ورس بعد اگر چوتھی کسی چیز کو جوڑا جا سکتا ہے تو وہ ہے محترم پنڈیت آنن موہن زشی بلزار تہلوی کی شخصیت ان کی شخصیت میں تاج محل کا جاہ جاہو جلال بھی ہے تاج محل کا جمال بھی ہے اردو کی پاکیزگی اور شیرینی بھی ہے اور غالب کا فلسفہ اور تصوف اور علمیت بھی ہے یہ ہیں جنابِ گلزار تہلوی اب اس طرح کے لوگ دیکھنے کو نہیں ملیں گے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے چمن کی آخری بہار کا نام ہے گلزار تہلوی ہم کچھ دنوں کے بعد یہ کہیں گے کہ وہ صورتِ الٰہی کس جا کو بستیاں ہیں وہ صورتِ الٰہی کس جا کو بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ آنکھیں ترسیں گی اس چہرے کو دیکھنے کے لیے اس تہذیب کو دیکھنے کے لیے لگتا ہے کہ جوہلال نہرو کو وہاں عالمِ بالا میں سکون نہیں ملا اور گلزار تہلوی کی شکل میں مشترکہ تہذیب کی امانت بن کر ہمارے اسٹیج پر آگئے میں سلام کرتا ہوں گلزار تہلوی کی عظمت کو کہ ان کی سرپرستی قائم رہے اردو والوں کے لیے گنگا جمنی تہذیب کے لیے مشترکہ کلچر کے لیے جنابِ گلزار تہلوی کی سرپرستی جو ہے وہ ہمارے لیے آکسیجن اور امرید کا کام کرے گی خدا انہیں طویل عمر دے اب اس کے بعد میں اس پہلو پر آتا ہوں کہ جب بھی انسان نے انسان سے نفرت کی ہے جب بھی انسان نے انسان سے نفرت کی ہے پیار ہارا ہے تباہی نے حکومت کی ہے بہت کچھ ہو چکا اب نفرت نہیں صرف محبت کی ضرورت ہے مشاعروں کے اسٹریس سے کبھی سمیلنوں کے اسٹریس سے اور سیاست کے اسٹریس سے بھی اب صرف محبت کی بات ہونی چاہیے دلوں کو جوڑنے کی بات ہونی چاہیے گنگا جمنا کے پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی وہ چکا ہے اب اس سے زیادہ پانی نہ بہنے پائے یہی ہماری خواہش اور یہی ہماری تمنا ہے اب صرف محبت کی گفتگو ہو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مکان میں آگ لگی تھی بہت سے لوگ بالٹی میں پانی لے کر آگ بجھا رہے تھے ایک چھوٹی سی چڑیا بھی اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی ایک کوئے نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی محنت کر رہی ہیں آپ کی چونچ کے ایک بونٹ پانی سے اس مکان کی آگ نہیں بجھے گی آپ کی محنت بیکار جائے گی اس چڑیے نے اس پرندے نے کیا شاندار جواب دیا اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری چونچ کے ایک دو بونٹ پانی سے اس مکان کی آگ نہیں بجھے گی مگر میں یہ محنت اس لیے کر رہی ہوں کہ جب مکان کے جلنے بجھنے کی تاریخ لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب چاہے سیاست کا مو کھلے چاہے عدب کا مو کھلے چاہے قویتہ کا مو کھلے چاہے شائی کا مو کھلے صرف خوشبو نکلے صرف پیار نکلے صرف محبت نکلے صرف دوستی نکلے صرف گنگا جمنی اتحاد اور گنگا جمنی کلچر کا ایک عطر جو ہے اس کی محق فضاؤں میں بوجھے اسی تمنا کے ساتھ اسی عارضو کے ساتھ مشاعرہ شروع کرنا چاہتا ہوں فقر الدین کمیٹی کے ذمہ داروں کا مبارک بات دے رہا ہوں رزوان خائی کو بابر صاحب کو خصوصا مبارک بات دے رہا ہوں کہ اتنے شورہ اور شاعرات کو انہوں نے اسٹیج پر اکٹھا کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور مشاعرہ شروع کر رہا ہوں میرے سامنے بڑی کشمکش ہے لکھنو میں میں نے یہ سنا تھا کہ پہلے آپ کو پہلے آپ کوئی شخص دوسرے کو خود موقع نہیں لیتا تھا دوسرے کو موقع دیتا تھا لیکن آج میرے سامنے یہ کشمکش ہے کہ میں کسے پہلے پڑھا ہوں کوئی پہلے پڑھنے کو ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے ایک لمحے میں جس کا نام آتا ہے پہلے پڑھنے کے لیے اس کے چہرے میں کچھ نہ کچھ لکیریں اُبھر آتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی میں خود حاصل کروں اور میں خود اپنے شعر سے اس مشاعرے کا آغاز کروں سنیے گا کہ ابھی آنکھوں کی شمع جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی آنکھوں کی شمعے جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے ابھی آنکھوں کی شمعے جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں خدا کا شکر ہے اب تک دلِ خوددار زندہ ہے ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں خدا کا شکر ہے اب تک دلِ خوددار زندہ ہے اور کوئی بیعت طلب بزدل کو جا کر یہ خبر کر دے کوئی بیعت طلب بزدل کو جا کر یہ خبر کر دے کہ میں زندہ ہوں جب تک جرتِ انکار زندہ ہے کوئی بیعت طلب بزدل کو جا کر یہ خبر کر دے کہ میں زندہ ہوں جب تک جرتِ انکار زندہ ہے ابھی آنکھوں کی شمع جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے دوستو میری شائری خسن و عشق یا گلو بلبل سے الگ ہٹ کر کے روز مرہ کی گھرے لو زندگی کے سچانیوں کی ترجمانی کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں چند شیرِ غزل کے سن لیجئے کہ یہ سب کے لیے ہے جن لوگوں کی عمر چالیس و پچاس کے درمیان ہے کہ بال چاندی ہو گئے دل غم کا پیکر ہو گیا بال چاندی ہو گئے دل غم کا پیکر ہو گیا زندگی میں جو بھی ہونا تھا وہ انور ہو گیا بال چاندی ہو گئے دل غم کا پیکر ہو گیا زندگی میں جو بھی ہونا تھا وہ انور ہو گیا کوشش سنیے گا کہ اب مجھے کل کے لیے بھی غور کرنا چاہیے اب مجھے کل کے لیے بھی غور کرنا چاہیے اب میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہو گیا اب مجھے کل کے لیے بھی غور کرنا چاہیے اب میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہو گیا اور شرف نیے گا کہ کیا زمانہ ہے کہ شاخِ گل بھی ہے تلوار سی کیا زمانہ ہے کہ شاخِ گل بھی ہے تلوار سی فول کا کردار بھی اب مثلِ خنجر ہو گیا کیا زمانہ ہے کہ شاخِ گل بھی ہے تلوار سی فول کا کردار بھی اب مثلِ خنجر ہو گیا اور دل میں وسط جس نے پیدا کی اسی کے واسطے دل میں وسط جس نے پیدا کی اسی کے واسطے دشت ایک آگن بنا سہرہ بھی ایک گھر ہو گیا دشت ایک آگن بنا سہرہ بھی ایک گھر ہو گیا اور آخری شعر کہ وقت جب بگڑا تو یہ محسوس ہم نے بھی کیا وقت جب بگڑا تو یہ محسوس ہم نے بھی کیا ذہن و دل کا سارا سونا جیسے پتھر ہو گیا وقت جب بگڑا تو یہ محسوس ہم نے بھی کیا ذہن و دل کا سارا سونا جیسے پتھر ہو گیا بال چاندی ہو گئے دل غم کا پیکر ہو گیا زندگی میں جو بھی ہونا تھا وان ورکوگا